بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمدی وعلى عالم محمد نبارک وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناجرین اکرام آج 29 رمضان مبارک ہے اور آپ کی خدمت میں حاضر ہیں The Shining Stars شو لے کر روزانہ ہی ہم آپ کے پاس ایک خوبصورت شو کبھی کوئیز کمپیٹیشن کی صورت میں کبھی سپیچ کمپیٹیشن کی صورت میں اور کبھی قرآن کے حوالے سے ایک ترتیب ہم نے رکھی اس حوالے سے آپ کے سامنے شو لے کر آتے ہیں اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ کے سامنے شائننگ سٹارز کو ہم پریزنٹ کر سکیں رمضان سے متعلق شخصیات و واقعات کے حوالے سے بہت زبردست شو ہوئے ہمارے بچے کراچی بھر سے یہاں پر آتے رہے شرکت کرتے رہے اور پروگرام سجاتے رہے آج بھی ہمارے پاس جو ہے مختلف لوگ یہاں پر شائننگ سٹارز ہی موجود ہیں جن سے انشاءاللہ ہم ذکر بھی کریں گے بات بھی کریں گے ناظرین رمضان المبارک ہم سے رخصت ہونے کو ہے یہ آخری ساتھیں اور آخری گھڑیں گھڑیاں میرے اور آپ کے پاس موجود ہیں ان میں ہم نے اللہ رب العزت کو راضی کرنا ہے وہ کوئی شک نہیں ہم سے کہ اس ماہ میں ہم سے بڑی لغزشیں بھی ہوئیں اور جو اس کا حق تھا وہ ہم حق ادا نہ کر سکے تو اللہ سے اس پر بھرکور انداز میں معافی بھی مانگی جائے استغفار کی کسرت کی جائے اور جو باقی ماندہ گھڑیاں رہ گئی ہیں ان گھڑیوں کو اتنے خوبصورت انداز میں ہم بتا لیں کہ جو پچھلی کسر رہ گئی ہے وہ بھی پوری ہو جائے ان میں ہم مانگ رہے ہیں اللہ سے کہ ہم سے جو پچھلی کوتائیوں یا اللہ ہمیں ان پر معاف فرما دیجئے اور آئندہ ہمیں کوئی ایسا کام ہم سے نہ ہو جو آپ کی ناراضی کا باعث یا سبب بنے ہم خیر پھیلانے والے اور خیر تقسیم کرنے والے بنے ناظرین آج جو شاننگ سٹارز شو کے اندر میرے پاس مہمان موجود ہیں بہت خوبصورت لوگ ہیں بڑے پیارے انداز میں ڈھکے چھپے انداز میں ایک بہت بڑا کام کر رہے ہیں بہت بڑے انداز میں امت مسلمہ کی خدمت کا ایک جو ہے فریضہ انجام دے رہے ہیں نبیل اسلام کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے خوبصورت انداز میں کام کر رہے ہیں اور ان کے کام بھی ہم آپ کو بتائیں گے دکھائیں گے کس انداز میں کام ہو رہا ہے میرے ساتھ آج میری خوش قسمتی کہ میرے بھائی ہمارے محسن دوست اور بڑی شفقت رکھتے ہیں ماشاءاللہ جناب موطرم شکیل مدنی صاحب یہاں تشریف فرمائے معروف ناتخواہ ہیں اور ناتگو شاعر بھی ہیں اور کوئی کسی تعرف کے محتاج نہیں یہاں موجود ہیں انشاءاللہم سے بھی ہم مستفید ہوں گے شاید صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے وقت دیا آپ تشریف ہے جی بہت شکریہ بہت شکریہ ساتھ ہی ہمارے پاس جو میمان ہیں بھائی ہمارے چیارٹی واش فانڈیشن سے رفی اللہ رفی اللہ فاروقی صاحب ہیں چیارٹی واش فانڈیشن سے ہیں ماشاءاللہ چیئر میں ہمیں چیارٹی واش فانڈیشن کے بہت زیادہ ردست کام کر رہی ہے چیارٹی واش فانڈیشن میں خود ان کے پروگرامات میں شرکت بھی ہم نے کی ہے بہت سارے لوگوں نے وہاں پر صافت کی ایک بڑی صافی برادری کے بڑی تعداد تھی اور پروگرام بڑا بہترین انشاءاللہ گفتو کریں گے چیارٹی واش فانڈیشن کے والے سے ساتھ سلیم احمد عثمانی صاحب موجود ہیں ہیومن کیئر فانڈیشن سے حضرت بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا آپ لوگوں نے وقت دیا آپ تشریف لائے انشاءاللہ گفتو کریں گے کہ کتنا خوبصورت کام آپ حضرات انجام دے رہے ہیں اور سب سے پہلے میں چیارٹی واش فانڈیشن کے ذمہ دار جناب رفی اللہ فاروقی صاحب سے گزارش کروں گا کہ ذرا چیارٹی واش فانڈیشن کے والے سے بتائیں کہ یہ ہے کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم چیارٹی واش فانڈیشن ایک ادارہ ہے ایک انجیوز ہے اور اس کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یتیم بچوں کی کفالت کرنے کا ہے جس سلسلے میں الحمدللہ ہم نے ایک چیارٹی واش فانڈیشن کے طرف سے امیدوں کے گھر کے نام پر ایک ادارہ قائم کیا ہے جس پہ ہم یتیم بچوں کی کفالت کرتے ہیں ان کی دیکھ بال کرتے ہیں ان کی پڑائی کے انتظام کرتے ہیں ان کی دنیای ضرورت کی تمام چیزیں ہم ان کو مہیا کرتے ہیں اس سال بھی الحمدللہ ہم نے عید میں اس سال بھی الحمدللہ ہم نے سردی کے ان کو بچوں کو گفت تقسیم کیے اور ان کو توفے طائف دیے اور اس میں سردی کے جوتے کپڑے مختلف چیزوں کے ایک ایونٹ پروگرام ہم نے کیا اسی طریقے سے بھی رمضان سے کچھ دن پہلے ہم نے تقریباً کئی سو یتیم بچوں کو عید گفت تقسیم کیے جو رمضان سے پہلے پہلے ہم نے کہا یتیم بچے یہ نہ سوچے کہ ہمارے والد نہیں ہے اس دنیا میں ہم یتیم ہیں ہم نے ان کو یتیم ہی ان سے ختم کروائی ہے ہم ان کے سروں پر شفقت رکھنے کے ایک تاہیہ کیا ہوا ہے ایک ترتیب بنا رہے ہیں بہت اچھے انداز میں اور بہت اچھے لوگ ہمارے ساتھ اس رابطے میں ہیں تاؤن کے سلسلے میں بھی اور اس میں سرپرستی کے سلسلے میں بھی تو کئی لوگ الحمدللہ اس کام میں ہمارے ساتھ ہیں ماشاءاللہ بنیادی طور پر یہ ایک آرفن ایج ہے جو کہ یتیم بچوں کی کفالت اور سرپرستی کر رہا ہے ماشاءاللہ ان کی کفالت کا بقاعدہ ایک انتظام ہم نے کیا ہوا ہے ماشاءاللہ جو بھی یتیم بچے ہیں تو ان کی پرورش ہم کرتے ہیں اس حوالے سے آپ کے پروریمات بھی ہوتے رہتے ہیں ماشاءاللہ ان کے حوالے سے بھی ذکر کریں گے بات کریں گے کہ کیا کیا ہوا تھا اس میں کیسا انداز میں ہم گئے ماشاءاللہ اور ان کے گھروں میں جانے کے بعد ہم نے ان بچوں کے کپڑوں کے ناپ لیے ان کے جوتوں کے ناپ لیے اچھا آپ ایک ایک بچے کے گھر میں گئے آپ نے بچے کے گھر پہ بقاعدہ لسٹے موجود ہیں جی بالکل فیملی سلیک کی جو زیادہ ضرورت مند ہے بلکہ سارے ہی ضرورت مند ہیں یہ تیم تو ایسی بھی ضرورت مند ہے تو ہم ان کے گھروں میں گئے ان کا بقاعدہ کپڑوں کا ناپ ان لے کر آئے بچیوں کبھی بچوں کبھی اور وہ ناپ ہم لاکے کسی اچھے سے برینڈ بنانے والے کارخانے والے کو دی ہم نے اور وہ الحمدللہ ہمیں بہت خوشی ہو رہی ہے کہ ہم نے ان کو اچھے کپڑے بنا کے دیئے اللہ کی مدد سے اللہ کی توفیق سے اللہ کی فضل سے اسی طریقے سے ان بچیوں کے لیے اچھے جوتوں کا انتظام کیا پھر انتظام نہیں کیا ان بچوں کو اپنے ادارے میں لے کر آئے اور اس ادارے میں بقاعدہ ہم نے ایک ایونڈ کیا اور ان بچوں کو خوشی سے جو جوتیں ان کو پسندے جو ان کے سائز کے مطابق وہ دیئے کپڑے ان کے بنے ہوئے تھے اس طرح مختلف گفٹ آئیٹم تھے ان کو ہم نے کھانے کا بھی انتظام تھا وہاں کیلنے کا بھی انتظام تھا ایک بہت اچھے ایونڈ کیا اس کی انشاءاللہ باقی انشاءاللہ آپ آگے بھی اس حوالے سے بات کرتے ہیں کہ آگے کیا بچوں کی تربیت پڑائی کے حوالے سے کیا ترتیب اس پر گفتو کرتے ہیں میں پڑھوں گا جناب سلیم عمد عثمانی صاحب کی طرف ماشاءاللہ ہیومن کیئر فاؤنڈیشن سر تھوڑا سا ہیومن کیئر فاؤنڈیشن پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ نے وقت دیا آپ تشریف لائے اس کے بارے میں بتائیں یہ کیا کیا ادارہ ہے آپ کا بھی بہت شکریہ جزاک اللہ خیر ہیومن کیئر فاؤنڈیشن بیسیکلی ایک اورگنائزیشن ہے ہمارا موٹف جو ہے تعلیم صحت روزگار اور کفالت اعتامہ اس کے ساتھ دیگر پروجیکٹس پر بھی ہم کام کر رہے ہیں دوہزار چودہ سے یہ سنگ گورنمنٹ سوشل ڈپارٹمنٹ سے باقاعدہ ریجسٹر ادارہ ہے اور الحمدللہ ہر سال ہمارے ادارے کا باقاعدہ سرکاری طور پر آڈٹ بھی ہوتا ہے کہ کتنا فنڈ آیا ڈونیشن کہاں سے آئی کہاں سرف ہوئی تو باقاعدہ ہمارا پروپر طریقے سے ایک ڈاکومنٹیشن کا نظام ہے ایک فرد کو بھی اگر ہم مثلا روزگار فرام کرتے ہیں کوئی بے روزگار ہے ہمارے پاس آتا ہے تو اسے ہم ریڈی فرام کرتے ہیں اور اس پر فروٹ وغیرہ لات کر دیتے ہیں باقاعدہ آپ اس کو روزگار آرینج کر کے دیتے ہیں یہ ایک عنوان زبردر سے ہاں یعنی ہمارا کہنا یہ ہے کہ مچھلی کھلانے سے بہتر ہے کہ ہم اسے مچھلی پکڑنا سکھا دیں تاکہ وہ اپنے بچوں کی کفالت کے قابل ہو سکے اسی طرح جو بیوہ خواتین ہیں ان کے لیے ہمارا کفالت کا پروگرام اس طرح ہے کہ ہم انہیں سلائی مشین مہیا کرتے ہیں اور پھر اسی کے ذریعے وہ اپنے آس پڑوس کے دائیں پڑوسیوں کے کپڑے سیتی ہیں اور اسی کے ذریعے اپنے یتیم بچوں کی کفالت کے قابل ہو سکتی ہے اسی طرح سے وہ بیوہ خواتین جو عمر رسیدہ ہیں سلائی مشین نہیں چلا سکتی تو انہیں ہم گھر پر چھوٹی موٹی دکانیں کنفیکشنری آئٹم کی کھول کر دیتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے وہ اپنے بچوں کی کفالت کے قابل ہو سکے اسی طرح اگر کسی بیوہ خاتون کا بچہ ہے یتیم اسے بھی ہم ریڈی یا جو بھی روزگار وہ لگانا چاہے وہ ہم لگا کر دیتے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ دیگر جیسے تعلیمی پروجیکٹس ہیں مختلف بچوں کی فیسیں ہم نے ادا کی ہیں جو یتیم بچے ہیں یا غیر یتیم ہیں جو اپنی فیس ادا نہیں کر سکتے یا اپنے یونیفارم نہیں خرید سکتے شوز نہیں خرید سکتے بیگ نہیں خرید سکتے اپنے سلیبز نہیں خرید سکتے تو بلا جی جگہ ہمارے آفس آتے ہیں وہ الحمدللہ سال کے بارہ مہینے اوپن رہتا ہے تو وہاں اپنی ریجسٹریشن کرواتے ہیں جب ان کا نمبر آتا ہے ہم انہیں کال کر کے بلاتے ہیں ان کی مرضی کے مضابق جو چیزیں انہیں چاہیے ہوتی ہیں وہ دلواتے ہیں اسی طریقے سے اب رمضان میں ہمارا راشن ڈسٹیبیوشن کا بہت بڑا ایک ایونٹ ہوتا ہے یکم رمضان سے چاند رات تک روزانہ سو گھروں کو ہم راشن فرام کرتے ہیں اور ایک راشن کی قیمت جو اس سال ہماری تھی وہ چھہ ہزار پانچ سو روپے تو اس حساب سے ایک دن کا راشن تقریباً ڈیڑھ لاک روپے ڈھائی لاک سے اوپر کا ہمارا جاتا ہے اور اگر اس سے ایک مہینے کا ہم تخمینے لگائیں تو ایک کروڑ ایک مہینے نہیں سوری بیس دن کا تخمینے لگائیں ایک کروڑ تیس لاک روپے سے اوپر راشن ڈسٹیبیوشن الحمدللہ اس رمضان میں ہماری ہو چکی ہے اور اسی طرح جیسے سیلاب ہے زلزلہ ہے آفتیں ہیں تو اس میں بھی الحمدللہ ہمارا ادارہ پیش پیش رہتا ہے اور ہمارے والنٹیئرز جو ہیں وہ اپنی پیشہ ورانہ خدمات سے لوگوں کی ہر ممکن مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیا بات ہے کیا بات ہے شکمت صاحب آپ سے نات تو ہم سنیں گے لیکن اس حوالے سے تھوڑا بتائیں کہ جو انہوں نے ابھی ایک کونسپٹ میں دیا کہ جی وہ مچھلی کھلانے سے بہتر ہے کہ مچھلی پکڑنا سکھایا جائے تو یہ کتنا بہترین انداز یہ ہے آپ اس حوالے میں کیا کہتے ہیں یہی تو دروس ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی تو راہ ہمیں انہوں نے بخشا ہے کہ ہم ان کے اس صیرت پر عمل کریں یتیموں سے شفقت کا جو درس میرے آقا نے امت کو عطا فرمایا ہے تو اس راہ پر آپ گامزن ہیں مجھے بہت خوش ہوئی آپ کی اتنی ساری باتیں سن کر اور میں دعا گو ہوں آپ کے لئے ماشاء اللہ جزاک اللہ اس میں ایک بات میں اور ایڈ کرنا چاہوں گا مولانا زائد اور راشدی صاحب پچھلے دن وہ ہمارے پاس آئے تھے تو انہوں نے بڑی خوبصورت بات فرمائی جو میرے دل کو لگی فرمایا کہ اسلام کے دو تعارف ہیں پہلا تعارف تو یہ ہے کہ اقرأ بسم ربکالذی خلق جو غارہ حیرہ سے ہمیں ملا کہ تعلیم اور بولا اس کے چند ہی گھنٹوں بعد اسلام کا جو دوسرا تعارف ہے دوسرا چہرہ ہے وہ یہی حضرت خدیجت الكبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کے الفاظ تھے انکا لتسل الرحم وتحمل الکل وتکسبل مادوم وتعین والا نوائی بالحق کہ آپ تو یتیموں کا خیال رکھتے ہیں بیواؤں کا خیال رکھتے ہیں آپ تو بے روزگاروں کو روزگار فرام کرتے ہیں آپ بے سہاروں کو سہارا فرام کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو اللہ ضائع ہونے نہیں دیں گے کیا بات ہے کیا بات ہے اسی پر نبی اسلام کی صیرت پر ہی گفتگو ہو رہی ہے تو ہم چاہیں گے تعلیم کی بات کی ہے انہوں نے تو میں چندہ شعار اسی حوالے سے پیش کرتا ہوں ناداروں کو علم کے موتی آقا نے انمول دیئے ناداروں کو علم کے موتی آقا نے انمول دیئے باب جہالت بند کیا اور ذہنوں کے در کھول دیئے باب جہالت بند کیا اور ذہنوں کے در کھول دیئے انگاروں کو پھول بنایا ذروں کو خرشید کیا انگاروں کو پھول بنایا ذروں کو خرشید کیا جن ہوتوں میں زہر بھرا تھا ان کو میتھے بول دیئے جن ہوتوں میں زہر بھرا تھا میرے آقا آپ نے ان کو درس دیا ہے محنت کا دنیا کے لوگوں نے جن کے ہاتھوں میں کش کھول دیئے دنیا کے لوگوں نے جن کے ناداروں کو علم کے موتی آقا نے ان مول دیئے باب جہالت بند کیا اور ذہنوں کے در کھول دیئے بہت شاندار چھوٹا سب بریک ناظرین پھر واپس آکے انشاءاللہ پروگرام کو کنٹینیو کرتے ہیں بریک کے بعد آپ کی خدمت میں ایک مردہ پھر حضر خوبصورت لوگوں سے گفتگو ہو رہی تھی بڑی پیاری سی اور پھر مدنی صاحب نے محفل کا رنگ دوبالہ کر دیا کیا خوبصورت انداز میں ماشاءاللہ اپنے سر بہت آلہ شاندار اور میں رفی اللہ بھائی میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ چیارٹی ووچ فنڈیشن فانڈیشن کا آپ نے بتایا یتیموں کی کفالت کی سرپرستی اور کفالت اور سرپرستی آپ فرما رہے ہیں ان کی تعلیم کے حوالے سے بھئی آپ کے پاس جو بچے آ جاتے ہیں آپ ان کے لیے کیا سیٹ اپ بنا رہے ہیں کہ اصری تعلیم دینی تعلیم آج تو آپ کو پتا ہے دور جو ہے وہ آگے بڑا تف آ رہا ہے کہ اس میں بچوں کی تعلیم کے حوالے سے بھی ضروری کام ہے کہ ہم جتنا مدارس کی اپنا دینی تعلیم پر توجہ دیں اتنا ساتھ اصری تعلیم کے حوالے سے اس حوالے سے بھی کچھ کام کر رہے ہیں آپ وہاں پر جی بالکل اسی طرح یہ ہے کہ جیسے بچے کو ضروریات زندگی کے جو تعلیم ضرورت ہے اس پہ ہم کام کر رہے ہیں اور اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو وقت کی ضرورت ہے جیسے جدید دور ایک کمپیوٹر کا دور ہے جو اس کے مطابق جو بھی تعلیم کی سلسل ہے اس پہ ہم کوشش کر رہے ہیں ابھی جو آپ کا جو یہ ابھی لگا تھا یہ آپ نے جو فری شاپنگ ایک بازار بھی اس میں لگایا تھا تو وہ کس نویت کا تھا کس طرح سے اس کی ساری ترتیب بنی الحمدللہ ہم نے آپ سے پہلے بھی بتائے کہ ہم نے اس کے لیے ان بچوں کے گھروں میں ہم گئے ابھی اس میں اس کو وہ ترتیب آپ نے کیسے بنائی پھر کس انداز میں بچے وہاں آئے اور آپ نے ان کے گھر میں گفت پہنچائے یا پھر ان کے لیے کوئی نظام بنایا ہم نے سب سے پہلے تو چونکہ ہمارے پاس جب بچوں کی وہ لسٹے آگئی جتنے بھی اس بچے تھے ان کے لیے ہم نے بقاعدہ گاڑیوں کا انتظام کیا اور انتظام بھی زلہ کورنگی سے زلہ ملیر سے زلہ ویسٹ سے زلہ کیماری سے زلہ ساؤت سے زلہ سینٹر سے کراچی کے مختلف زلوں سے ان بچوں کو ہم نے جمع کیا اور ہر زلے میں ان کو گاڑی بیجی بقاعدہ ان کا انتظام ہم ان کا خرچہ بھی ہم نے خود اٹھایا پھر ان بچوں کو ہم اپنے ادارے میں لے کر آئے اور اس ادارے میں ہم نے وہاں ان کے لیے کھانے کا انتظام کیا اور ان کو وہاں کھانا کھلایا نماز پڑھی نماز کے بعد ہم نے عید گفت کی تقسیم شروع کی جو ان بچوں کی مرضی کے مطابق کہ جس بچے نے جو چیز ان کو چاہیے تھے وہی چیز ہم نے ان کو دی ان کی ضرورت تھی کہ یہ کلر والی گڑی ہے میں پسند ہم نے وہ گڑی دی کیا بات ہے ان کے پسند ہے کہ یہ پرس ہمیں چاہیے وہ پرس ہم نے ان کے دیا اچھا وہ چیزیں موجود تھی موجود تھی وہ بچے خود اپنی مرضی سے چوز کر رہے ہیں سیری اروائز آتے رہے ان کے جوتیں چونکہ ہم نے پہلے سے خریدے ہوئے سائز حساب سے کپڑے بھی پہلے سے بنائے ہوئے تھے اور کپڑے بنائے نہیں یہ پورے ایک محنت ہے یہ ایک دن دو کا کام نہیں یعنی بڑی بات آپ نے کراچی جس طرح چنان بچوں کو اور پھر اور اس کے بعد وہ چیز ہے جب ہم ایک بچے کو ایک چیز دے دے رہا اور وہ حساب سے اپنے مختلف گھومتے گھومتے جب وہ آخر پہ آتے تھے انہیں یقین کرے ان کے جو چہروں پہ خوشی تھی کیا بات اور وہ خوشی ہم بتا نہیں سکتے ہیں تو ابھی میں یہ یہ آگلا سوال پھر آپ سے انشاءاللہ پھر پوچھتا ہوں کہ بہت سارے کام ہیں کرنے کو دنیا میں یہ رخ آپ نے کیوں لیا رنگ کیوں لیا میں انشاءاللہ اس پر آپ سے گفت کروں گا میں سلیم عثمانی صاحب سے تھوڑے سی گفت ہو اس انداز میں کروں حضرت آپ بچوں کی تعلیم کے حوالے سے کیونکہ اس وقت آئندہ نسل جو ہماری آنے والی ہے مین کمپیٹیشن یا جو مین ریکوائرمنٹ ہے آگے کی وہ ہے بچوں کی اثری تعلیم بھی دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ اثری تعلیم بھی تو اس طرح کا کوئی ایک ترتیب بھی چل رہی بچوں کی کیارتا کہ ساتھ وہ دینی اور اثری تعلیم دونوں کو امتزاج کے ساتھ بڑھیں جی بلکل بہت اچھا سوال آپ نے کی ہے اس سوالے سے ہمارا انشاءاللہ مستقبل قریب میں ارادہ ہے کہ جیسے ہی رمضان ختموں کا ہمارا ارادہ تھا کہ ووکیشنل سینٹر کھولنے کا اس کے لیے ہم نے سن ٹیکنیکل بورٹ سے منظوری بھی لے لیے ماشاءاللہ ہاں الحمدللہ اور ہمارے ہاں جو بچے یا بچیاں سلائی کڑائی مہندی کوکنگ وغیرہ جو بھی کورسی سیکھیں گے تو انہیں باقاعدہ جسے ٹیکنیکل بورٹ کی طرف سے ایک سند جاری کی جاتی ہے تو جو ہمارے ادارے سے تین مہینے کا مفت فری بلکل فری آف کورس کرے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ جیسے بیروزگار لوگ ہیں یا وہ بچیاں ہیں جنہیں کچھ نہیں آتا تو ہم ان کو ایک سلائی کا ہنر سکھائیں گے تو معاشرے سے بیروزگاری کا خاتمہ ہوگا اور ہنر مند ہنر مند طبقہ آگے بڑھے گا تو ہمارے ادارے سے انشاءاللہ اس کو جو سند ملے گی وہ سند ٹیکنیکل بورٹ سے اپروو ہوگی اور وہ کہیں بھی جا کر ریپلائی کر سکتے ہیں تو اس بیس پر انہیں اچھی جوبس بھی مل سکتی ہیں اسی کے ساتھ ساتھ تعلیم کے حوالے سے آپ نے بات کی تو ہمارا کمپیوٹر لیب کھولنے کا بھی انشاءاللہ جلد از جلد ارادہ ہے کہ ہم ایک جدید ترین کمپیوٹر لیب کھولیں چونکہ میرا بیک گراؤنڈ بھی آئی ٹی سے ہے اور میں الحمدللہ تین چار اداروں میں باقاعدہ آئی ٹی ہیٹ کے طور پر کام کر رہا اور کراچی کے معروف اداروں سے میں نے کمپیوٹر کے مختلف کورسز کی ہیں تعلق زیادہ ہیں جتنے بچے کمپیوٹر سے ریلیٹڈ ہوں گے ہنرمند ہوں گے سکلز والے ہوں گے تو وہ آگے چل سکیں گے تو اس حوالے سے بھی انشاءاللہ ہم جلد از جلد ایک تو ہم نے سی آئی ٹی کورس لانچ کر دی ہے جامعہ اسلامی مغزن علوم کراچی میں وہ مغزن علوم ویلفیر ٹریس کے تحت ہیں اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور اسی کے ساتھ ہم ہیومن کیئر فاؤنڈیشن کے تحت بلدیہ ٹاؤن رشیدہ بارد میں بھی ایک ٹیکنیکل سینٹر کے تحت ہی کمپیوٹر لیب کھولنے کا ارادہ رکھتے ہیں تاکہ بچے اور بچیں اس میں آکے اپنی سکلز سیکھیں اور آگے بڑھیں اپنے گھر کی کفالت کے قابل ہو سکیں اصلا بنیادی آج کی تو ضرورت ہی ہے اچھا ایک اور اس میں چیز کہ کمپیوٹر تو کوئی شک نہیں کہ بڑا ضروری آگے لائف میں آ رہا ہے لیکن کمپیوٹر بھی تو وہی بچے یوز کریں گے استعمال کریں گے کہ جو بچے باقی تعلیم کے ساتھ بھی ان کی لینگویجز پر بھی کام ہو رہا ہوگا ان کی سائنسز پر بیسکس پر کام ہو رہا ہوگا تو میں ایک چاہ رہا ہوں کہ جیسے آپ حضرت ما شاء اللہ اتنے بھرپور انداز میں کام کر رہے ہیں تو ان بچوں کی جو بنیادی تعلیم اثری ہے اس کو بھی ساتھ لے کر چلنے کے لیے کوئی آپ کے پاس پلانز ہیں کیا اور ان کو سکولز کے حوالے سے بھی ایک اچھا ان کی بیس بنائی جائے سٹرونگ کیا جائے جی جی بالکل آپ کا سوال بنیادی ہے لیکن اس میں ایک بات میں ایڈ کروں جیسے عموماً ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ جس بچے نے کوئی اثری تعلیم حاصل نہیں کی میٹرک یا انٹر نہیں کیا تو وہ کمپیوٹر نہیں سیکھ سکتا ایسی بات بالکل نہیں ہے معاشرے میں یہ غلط روش اور غلط بات عام ہو گئی ہے کہ کسی کو انگلیش نہیں آتی تو وہ کمپیوٹر نہیں سیکھ سکتا اگر کسی کی اثری تعلیم نہیں ہے تو وہ کمپیوٹر نہیں سیکھ سکتا ایسی بات بالکل نہیں ہے ہاں انگلیش اور اثری تعلیم کی ضرورت اس وقت پڑتی ہے اگر آپ کوئی سوفٹوئر انجینئر بننا چاہتے ہیں کوئی سوفٹوئر بنانا چاہتے ہیں اس کے لیے تو آپ کو ان چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے کوئی بھی آپ سوفٹوئر سیکھ کر اس سے ارننگ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کو انگلیش کا آنا یا تعلیم کا ہونا ضروری نہیں ہے بہتر ہے جتنی آپ کے پاس تعلیم ہوگی ظاہر سی بات ہے آپ اتنے اچھے انداز سے آگے اسے لے کر چل سکیں گے لیکن ایسی بات نہیں ہے میں نے بالکل انپرل بچوں کو بھی سی آئی ٹی کے کورس کروا ہیں الحمدللہ وہ بہترین ڈیزائنر بن گئے اپنی ارننگ کر رہے ہیں ایون یہ کہ میں نے موبائل اپلیکیشن ایک انا محترف الخط پلے سٹور پر ہے وہ میں نے مختلف دینی مدارس کے طلبان نے مجھ سے رابطہ کیا کہ ہماری بالکل وہ پاکٹ منی ہوتی نہیں ہے ہمارے پاس تو ان کے لیے میں نے وہ سوفٹوئر دیکھا اس پر تھوڑا سا کام کیا اور یوٹیوب پر میں نے اس کے پورا پینکالیس منٹ کا ایک لیسن بھی موجود ہے تو وہ میں نے ان کو سکھایا کہ تو اس میں آپ کیلی گرافی ڈیجیٹل کیلی گرافی کس طریقے سے کر سکتے ہیں ایک پروفیشنل کیلی گرافر جس طریقے سے خطاتی کرتا ہے تو ایک عام نارمل سا بندہ جس کو لکھنا پڑنا نہیں آتا وہ اپنے ہاتھ کی امیلیوں سے کچھ نہیں لکھ سکتا لیکن وہ موبائل پر ایسی بہترین خطاتی آپ کو کر کے دکھائے گا اور الحمدللہ اس کی میرے پاس اگزیمپلز اور مثالیں موجود ہیں کہ بہت سارے ایسے طلبہ جو کسی کا نام لکھ دیتے ہیں کسی ادارے کا نام لکھ دیتے ہیں مختلف فونٹس میں لکھتے ہیں بہت اور پریکٹیکلی اگر وہ اولی بات ہے آپ جیسے دو تیر مہینے کے پریکٹیکلی کورس کراتے ہیں تو ہمارے بچے بڑے آسانی سے اس کو ایک ارننگ کا ذریعہ بنا سکتے ہیں بلکل ایسا ہی ہے بہت شاندہ بڑھتے ہیں دوبارہ اب اپنے محترم جناب شکیل مدنی صاحب کی طرف اور محفل کا رنگ دو بالہ سے چوبالہ ہونا چاہیے اور آپ کیا آپ کی انداز ہے اور آپ کی ما شاء اللہ کیا ہی بات یہ ہے کہ میں کیا میری کیا حقیقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہی ایسا ہے کہ اس کا ذکر جہاں ہوتا ہے محفل سج جاتی ہے میں ایک بڑی خوبصورت ناشریف پیش کروں گا اور آپ حضرات کی ان مضامین پر خصوصی توجہ کا طلب گار رہا ہوں گے انشاءاللہ منزل حق کا راستہ دیکھا منزل حق کا راستہ دیکھا آپ کا جس نے نخشے پا دیکھا آپ کا جس نے نخشے پا دیکھا لب پہ بے ساختہ درو دایا لب پہ بے ساختہ درو دایا نام شرم بو جہل کو نہیں آئی شرم بو جہل کو نہیں آئی لب پہ بے ساختہ لب پہ بے ساختہ لب پہ بے ساختہ دیکھا دشمن جاکو بھی آماتے بھی آقا کے سیرت دشمن جاکو بھی آماتے دی دوستو 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 مصطفی دوستو دوستو گفتو گرو برو خدا خدا سے ہو گفت گرو برو خدا سے ہو آپ کا کیا ہے مرتبہ دیکھا آپ کا کیا ہے مرتبہ دیکھا اے شکیل اسوے محمد میں اجنبی کو بھی آشنا دیکھا منزلِ حق کا راستہ دیکھا آپ کا جس نے نقش پا دیکھا ماشاءاللہ آقا علیہ السلام کا نام ہی ایسا ہے کہ جب یہ نام ادا ہوتا ہے الحمدلی بلک ایک کیفیت اللہ تعالی پیدا کرتا ہے ماشاءاللہ ناظرین چھوٹا سا بریک واپس آتے ہیں پھر انشاءاللہ پرگرام کو کنٹینیو کرتے ہیں ویلکم بیک ناظرین بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر آپ نے دیکھا کہ اتنی خوبصورت گفتگو ہوتی ہے اور جب اس پر ہم جاتے ہیں شاکیل مدنی صاحب کی طرف تو وہ اس کو چار چاند لگا دیتے ہیں ویسے ہی میرے نبی کا ذکر اتنا عالی اور شاندار لیکن جب اتنے خوبصورت انداز میں اتنے خوبصورت لوگ اس کو پڑھتے ہیں جب تو مزا جاتا ہے اور شاعری بھی شاکیل مدنی صاحب کی اس میں الفاظ بھی اپنے ہیں اور کیا کمال کے موطی پر کھیرے ہیں ماشاءاللہ میں رفی اللہ بھائی آپ سے یہ اب پوچھوں گا کہ آپ مجھے بتائیے کہ چیارٹی ووچ فانڈیشن بہت عالی کام کر رہی ہے ہم اس کے گوائیں ہم نے دیکھا ہم نے اس کو جج کیا جا کے آپ ماشاءاللہ جس اخلاص کے ساتھ اور بغیر کسی دھنڈورے کے اور بغیر کسی جو ہے وہ دیکھلاوے کے ماشاءاللہ اتنا خوبصورت کام کر رہے ہیں ایک تو یہ بتائیں کہ بہت سارے کام اور بھی تھے وہ بھی بندہ کر سکتا ہے اور اس طرف کیوں آئے اور آئندہ کے پلانز کیا ہیں اور آپ کو کس ط ضرور ہے کہ کس طرح سے آپ اپیل بھی کرتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ چلیں اور آہ تاون بھی آپ سے بھرپور انداز میں کیا جا جا جی ایسے تھا کہ گزشتہ سال کچھ سال پہلے میں اور میرے گھر والی امیلیا عمرے پہ گئے تھے ماشاءاللہ اور عمرے پہ جانے کے بعد آہ ہم نے وہاں دل میں ایک سوچ آئی کہ پاکستان جا کے ہم یتیم بچوں کے لیے کام کریں گے اس سے پہلے بھی الحمدللہ ہم یتیم بچوں کی کفالت کے حوالے سے کوشش تھے لیکن بقیدہ ہاں ایک ادارہ کی سیٹنگ ادارے کی ترتیب نہیں تھی لیکن ہم نے کہا ہم جیسے پاکستان جائیں گے اور ہم اس پہ ایک محنت اور کوشش کریں گے یہ توفہ آپ تو وہاں سے لکھ رہے ہیں یہ توفہ تو پھر وہاں سے لکھ رہا ہے اور خصوصی چونکہ میری گھر والی گزشتہ سالوں سے بیمار ہے تو اس کی کوشش تھے کہ ہم کوئی خزمت کر سکے اور خزمت بھی ایسی خزمت جس کی خزمت میں بہت ساری عدیث موجود ہیں میں کچھ چند ایک دو تین باتیں آپ کے سامنے ارز کروں گا کہ یتیم کی کفالت دنیاوی اخری فوائد جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب اور پڑوس نصیب ہوگا یتیم کی کفالت کرنے والے کو اسی طریقے سے یتیم کی کفالت کے نتیجے میں اخلاق عمرہ ہو جاتے ہیں ہمدہ ہو جاتے ہیں اسی طریقے سے یتیم کے سر پر دست شفقت رکھنے سے دل کی سختی دور ہو جاتی ہے اسی طریقے سے یتیم کی کفالت کی برکت سے مال اور رزق میں اضافہ ہوتا ہے خرچ کرنے سے بڑھتا ہے یہ تو وہ باتیں جو کوشش کرنے سے ہیں اب ان باتوں پر ہمارا ایمان ہونا ضروری ہم نبی علیہ السلام کی احادیث کو جیسے کہ جب نبی علیہ السلام یہ احادیث سناتے تھے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ میں احادیث کو سنتے تھے اور پھر ان کا ایمان اور یقین اتنا مضبوط تھا کہ بس وہ پھر اس پر دیواناوار جو ہے وہ عمل پیرا ہو جایا کرتے تھے تو کاش ہمارا بھی اللہ کر رہے ایمان نکل کی طور پر یہ آ جائے اسی طریقے سے یتیم کی کفالت سے انسان اللہ اور مخلوق کے قریب ہو جاتے ہیں اسی سلسلوں کو ہم آگے ہم نے چلایا کہ ہم اس کام میں بڑھے اپنی آخرت کے لیے بھی اور بچوں کی کفالت کے حوالے سے کہ وہ بچوں کے سر پر ہم شفقت کا ہاتھ ان کے سروں پر رکھے اور ایسے بھی آپ کے بہت سارے حدیث موجود ہیں کہ کسی یتیم بچے کے سر پر اگر آپ ہاتھ رکھے اس ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئے اللہ اتنا عجر اس کا آپ کو نسیب پر وہ بھی بہت سارے حدیث ہیں اسی طریقے سے عید کے دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کی طرف تشریف لے جا رہے تھے راستے میں بہت سارے یتیم بچے ملے وہ بہت سارے بچے ملے وہ کیل کود رہے تھے اور ایک بچہ اس میں تھا کہ وہ خاموش ہو کے ایک طرف بیٹا ہوا تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آپ کیوں نہیں کیل کود کر رہے اس نے کہا میرا تو والد فلانے غزوے میں شہید ہوا ہے میرا تو کوئی شفقت سر پر ہاتھ رکھنے والا نہیں ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ سے کہا کہ اس بچے کو آپ کپڑے پہنائیں ان کی عید کی تیاری کے حوالے سے جو بچے کی ضرورت ہے وہ ان کو دیں اور پھر اس بچے کو اپنے ساتھ عیدگاہ کی طرف لے آئے راستے میں جو بچے کیل کود رہے تھے وہ بچے اس پر رشک کر رہے تھے کہ نبی کے ساتھ کاش ہم یتیم ہوتے ہیں وہ بچے عرمان کر رہے ہیں کاش ہم یتیم ہوتے ہیں اللہ اکبر بالکل اسی چیزوں کو ہم لیتے ہیں ہم جو پورا سال ہماری پیس پاکستان ایڈوکیشنس لائنس فور کریٹیو ایڈوکیشن پیس کے تاون سے یہ پررامات پیش کیے جاتے ہیں جو ہماری محنت ہے وہ دراصل یہ ہے دراصل کیا ہے کہ دیکھیں نبی علیہ السلام کی صیرت کو ہم پڑھیں گے تو پھر اس پر عمل پیرا بھی ہونے کی ہماری خواہش ہوگی یعنی آپ دیکھیں یہ ساری انسپریشن میرے نبی سے ہے نبی علیہ السلام سے یہی فکر پیدا کر رہے ہیں کہ آپ نبی علیہ السلام کی صیرت سے جڑ جائیں اور نبی علیہ السلام کی صیرت سے جڑنے پر آپ کو نو ڈاؤٹ کے دنیا بھی بڑی اعلی طریقے سے ملے گی اور آخرت تو ہے ہی ہے تو یہ دیکھیں یہ ایک انسپریشن ہے تو اگر میری یہ آئندہ آنے والی نسل بھی اگر نبی علیہ السلام کی صیرت کے ساتھ جڑ جاتی ہے تو وہ کتنی شاندار قسم کی جو ہے ہمارے لیے آگے راہیں مستقبل میں کھل سکتی ہیں بہت اللہ رفی اللہ بھائی بہت بہت شکریہ آپ بھی مجھے بتا جیے مستقبل کے لیاس سے کیا پلانز کیا ہیں آپ جو کمارات بڑی زبردست تعمیر کرنے جا رہے ہیں اس کے اخراجات ہیں تو وہ آپ ہمیں جو ہے بتائیں کہ اس میں اگر ابھی آپ کے نمبرز وغیرہ بھی ہم دارے کے نام بھی سکرینز پر چل رہے ہوں گی جی چیریٹی واج فانڈیشن ہماری ایک فانڈیشن ہے جس کا بقاعدہ پروپر ریجیسٹریشن ہے اور الحمدللہ ہمارا بینک اکاؤنٹ بھی موجود ہے فیصل اسلامیک بینک میں ہے اور ہمارا آفیس ہے ایب باسٹ سیڈ انڈسٹری ایریا میں ہمارا بقاعدہ آفیس ہے اس میں موبائل نمبر بھی بقاعدہ رابطہ ہے لوگ ہم سے ویب سائٹ پہ بھی رابطہ کر رہے ہیں فیس بک بھی ہے ہماری اپیل بھی آپ سے یہ ہوگی بہت خوبصورت انداز میں کام کر رہے ہیں ابھی ادارہ زیر تعمیر ہے اس میں اثری اور دینی تعلیم کے حوالے سے بچوں کو تیار کیا جائے گا نسل بنائی جا رہی ہے اس میں ضرور تعاون کیجئے سلیم عثمائی صاحب سے ریکویسٹ کریں گے آپ اپنے بتائیے کہ اس طرف کا راستہ اور پھر فیوچر پلانس آپ کیا آگے کیا سوچ رہے ہیں اور کس انداز سے آپ کے ساتھ ہمارا تعاون بھی آپ کے ساتھ بڑا انٹرسٹنگ سوال آپ نے کیا ہے کہ اس طرف آپ کیسے آئے تو چونکہ ہمارا تعلق ویسے ہی ایک دینی گھرانے سے ہے تعلیم و تعلیم و تربیت کا سلسلہ بچپن ہی سے تو ہوا کچھ ہوں کہ جب ہم چھوٹے تھے تو والد صاحب الحمدللہ ہمارے عالم دین بھی ہیں اور وہ اپنا بزنس بھی کرتے تھے تو والد صاحب کے پاس مختلف لوگ آتے تھے کبھی خواتین کبھی بچے کبھی یتیم بچے کہ ہمیں راشن دے دو فلان چیز دلوا دو تو ہم تو چھوٹے چھوٹے تھے تو والد صاحب مجھے کہتے کہ جاؤ فلان دکان والے کو ان کو آٹے کی ایک تھیلی دے دے میں چلا جاتا تھا پیسے دے کے بساوقات ایسے ہوتا تھا کہ والد صاحب کے جیب میں پیسے ہی نہیں یہ مجھے کہتے تھے کہ آپ جائیں انہیں کہیں ہمارے کھاتے میں لکھ دیں ان کو فلان چیز دے دیں تو میں اس وقت تو چلا جاتا تھا وہ چیز انہیں دلوا کر جب گھر آتا تھا تو جیسے بچہ لاد پیار میں اپنے والد سے مختلف قسم کے سوالات کرتے تو میں کہتا تھا یہ کوئنسا بھائی دین ہے جب آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں آپ ادھار کیوں لے کے کسی کو دے رہے ہیں ایسی تربیت ہو رہی ہے تربیت ہو رہی ہے ماشاءاللہ میں والد صاحب سے یہ سوال کرتا تھا کہ جب آپ کے پاس ہوں تو آپ نکال کے دے دیں ٹھیک ہے چیز خرید لیں نہیں ہے اب میں نماز پڑھنے جاؤں گا وہ دکاندار مجھے کہے گا کہ بھائی آپ وہ فلان پیسے باقی ہیں کب دیں گے میں جب واپس آؤں گا پھر مجھے کہے گا تو میں ہوں حساس طبیعت کا میں نے کہا آپ ایسے نہیں کیا کریں تو والد صاحب بڑا خوبصورت جواب دیتے تھے اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے ابھی بھی ہمارے فاؤنڈیشن کو وہ چیئر کر رہے ہیں تو آمین وہ جواب دیتے تھے کہ بیٹا والد صاحب کا نام بھی بتائیے گا مولنہ خرشید احمد نقشبندی صاحب ماشاء اللہ جی الحمدللہ ان کا خانقائی سلسلہ بھی ہے اور ایک پیری مریدی کا ان کا ایک بڑا سلسلہ ہے الحمدللہ تو والد صاحب جواب دیتے تھے کہ بیٹا میری اتنی حیثیت ہے کہ میرے جیب میں پیسے نہیں ہے لیکن میری زبان پر دکاندار کسی کو دس کلو آٹے کا تھیلہ تو دے دیتا ہے اس بیچارے کی اتنی حیثیت بھی نہیں ہے کہ اسے کوئی وہ چیخے پکارے روئے اسے کوئی نہیں دیتا تو آپ نے جو سوال کی ہے کہ اس طرف کیسے آپ کا روخ ہوا تو وہ تو الحمدللہ بچپن سے گھر کی تربیت تھی اور آج تھوڑا سا مختصر کیونکہ ہم وقت کم ہے تو آگے آپ کے فیوچر پلانز کیا ہیں اور آپ کا نمبر انشاءاللہ سکین پر چل رہا ہے جزاکم اللہ فیوچر پلان ہمارا یہ ہے کہ ایک تو ہم نے وکیشنل سینٹر فل فور کھولنا ہے عید کے فوراں بعد انشاءاللہ اس میں ہمیں سلائی مشینوں کی بھی ضرورت ہے انسٹریکٹرز کی بھی ضرورت ہے اور ماہانہ جو ایک وکیشنل سینٹر ہے اس کے اخراجات تقریباً پچاس ہزار روپے کی قریب ہیں تو ظاہر سی بات یہ اخراجات لوگوں کے ڈونیشن ہی سے پورے ہوں گے اور اسی کے ساتھ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ایک کمپیوٹر لیب بھی ہمارا بنانے کا ارادہ ہے تو اس پر بھی ایک خطیر رقم درکار ہے تاکہ ہم وہ کمپیوٹر لیب تعمیر کریں اور پھر اس میں بچوں کو فری تعلیم دیں تو یہ دو جو کام ہیں انڈر پروسس ہیں ناظرین یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو اپنے پیروں پر کھڑا کر رہے ہیں اس وقت ضرورت بھی اس عمر کی ہے کہ بجائے اس کے بہت سارے کام ہیں ہر کام کا اپنا شعبہ ہے ہر کام کی ضرورت ہے جو کام ہیں جیوز اس وقت کر رہی ہیں نو ڈاؤٹ ان کی کہیں نہ کہیں ضرورت محسوس ہوتی ہے لیکن اس وقت بنیادی طور پر ضرورت یہ ہے کہ اس قوم کو اپنے پیروں پر کھڑا کیا جائے کہ یہ مانگنے والوں کی بجائے دینے والے میں ہو جائے یہ اس کانسپٹ پر یہ ہماری جو فانڈیشن ہے ہیومن کیئر فانڈیشن کام کر رہی ہے ضرور تعاون کیجئے بہت پیارے لوگ ہیں بڑے خوبصورت اور امانداری کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں ضرور تعاون کیجئے انشاءاللہ تعالی بہت بہت شکریہ ہم اور مدی صاحب کی طرف بڑھیں گے اور پھر اسی طرح ناجئے ہم ٹون پر اس پروگرام کو ختم بھی کریں گے اور مدی صاحب کی نات سے انشاءاللہ یہ اختتام پذیر ہوگا آپ سے پیغام آپ کی طرف صرف ہی ہے کہ رمضان خفہ نہ جائے ہم سے یہ مہینہ رخصت ہو رہا ہے بھرپور انداز میں اللہ رب العزت کو راضی کر لیجئے یہ خوبصورت لوگ خوبصورت کام کر رہے ہیں میرا آپ کا حصہ بھی ہو جائے بڑھ چڑھ گر اس میں حصہ لگئے بہت شکریہ بڑھتے ہیں جناب شکیل مدی صاحب بہت شکریہ وہ دیار جود و سخا کہو وہ مدینہ شہر وفا کہو تمہیں کیا بتاؤں کہ اس جگہ جو کہی ہے میں نے سنی گئی بجزن کے ہے کوئی اور بھی جو ہو چل وگر سر لا مکاں نہ ملائکہ کا گزر جہاں نہ پہنچ سکا کوئی آدمی وہ حبیبِ رب